دین سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے میرے ساتھ ایک ایسے صاحب بیٹھے ہوئے جن کا میں فین ہو گیا ہوں میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی تھی اور آپ یقین کریں کہ اس کے اندر اتنا سبسٹنس تھا اتنی جان تھی کہ میں پھر ویڈیوز دیکھتا چلا گیا پھر میں نے بڑی مشکل سے ان کا نمبر تریس کیا پھر میں نے ان سے رابطہ کیا پھر ان کے ساتھ میری گب بازی ہوئی پھر یہ اسلام بات تشریف لائے پچھلے تقریبے ڈیڑھ گھنٹے سے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن بڑے عرصے بعد یقین کریں کہ کوئی ایسا صاحب ملے ہیں یا کوئی ایسی شخصیت ملے ہیں جن کے ساتھ باقیدہ گب لگائی جا سکتی ہے بات کی جا سکتی ہے اور ان کے س ساتھ اتنے پڑے لکھے ہوں ہسٹری کے بارے میں معاشر کے بارے میں ایکانوی کے بارے میں ہیومن ریسورسز کے بارے میں ہیومینٹی کے بارے میں اتنا زبردست نالج جنید اکرم صاحب ان کا نام ہے یہ تو بہت سارے یوٹیوبز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوبر بھی ہیں سوشل میڈیا ہے ایکٹیویسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو سوشل میڈیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے ان کے شکل نظر آئے گی آپ کو اور ان کے سفر نظر آئیں گے ان کے ایکٹی جنید اکرم صاحب بہت شکریہ یہ آپ نے جیبو گریب سے نام کیسے رکھنے شروع کیا تھے یہ بس وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے جاویسٹ بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا میں آپ کا بڑا فین رہا ہوں اور میں آتے بہت ہی رہے سے کیا مطلب چلتا ہی آ رہا ہے تو آپ کے کولم میرے والد صاحب نے مجھے پڑھانا شروع کیا اور آج تک یہ حیبٹ ہے کہ وہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں تو والد صاحب اگر اخبار لے کے کچھ بیٹھے ہونا تو میں سمجھ جات ہوں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں یہ ختم ہوگا اور جاویس صاحب کا کولم آئے گا اس میں تو یہ آج تک یہ ان کی حیبٹ ہے تو آپ کے کولم دیکھ دیکھ کے پڑھ پڑھ کے ظاہر ہے آہ ٹائم گزر ہے اور وہ جو سفر کا ہے جو شوق آپ نے ٹرائولنگ کی بات کی وہ آپ کی وجہ سے آہ یور ون آف ویری فیو پیپل کیونکہ ظاہر ہے آہ اتنا میرا سرکل بڑا معمولی سے تھا لیمیٹڈ تھا ایک ہی دوست تھا جس جو فارما سوٹگل میں کام کر رہا ہے فارما والے بڑا بھی کبھی فرانس کبھی تائیوان کبھی ہونگ کونگ کوئی ایک وہ تھا اور ایک آپ تھے ریچوستانی کی ایک طریقہ کا ہے تو وہ ٹرائول کا شوق تو خیر وہاں سے آہ شروع ہوا اور وہ ظاہر ہے اب ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ جس چیز کا شوق ہو وہ کام بھی بن جا ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی غالب سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو یقین ہے پتا ہوگا کہ غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں ایاشی جو ہے وہ کیا ہے تو انہیں کہا کہ آپ کا رزق آپ کے شوق کے ساتھ باپ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا وسیلہ رزق ہے وہ آپ کا وسیلہ شوق جو ہوتا ہے وہ دونے ایک جیسے بات کرتے ہیں ایک بار غالب سے آپ سے پوچھا کہ غالب سے روی رمضان گزرے کتنے روزے رکھے ہیں انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا ایک نہیں رکھا اچھا یہ بتا ہے کہ یہ جو آپ نے نام رکھے ہوتے ہیں کوئی گنج سے رولیٹڈ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس سے ظاہر ہے آپ کا اتنا ایکسپیئنس رہا ہے ہمیں لوگوں میں نا آرگومنٹ نہیں کرنا آتا تھا ایک ڈسکشن کرنے نہیں آتی ایک ہیلڈی ڈسکشن نہیں وہ فوراں لتارنے پہ آتے ہیں آپ کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں یا آپ سے ریلیٹڈ کوئی بنا دیتے ہیں چیز آہ یا پھر یہ کہ وہ آہ کمزوری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی کر گئے تو میں نے اس کو ایڈاپٹی کر لیا کہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر میں کسی انٹرنیٹ پہ آرگومنٹ ہو رہا ہے کسی سیاسی بات پہ ہے کسی اور بات پہ اگر میں تو گنجہ ہے تجھے کیا بتا ہے اس کا گ کیا رہے لے وہ ہے وہ سمجھتے ہیں جیسے بالوں سے سوچتا بندہ ہاں بھائی یہاں تو اتنا سوچا ہے بال اڑ گئے اتنا مشین گرم رہی ہے کہ بال چلے تو میں نے وہ ایڈنٹی ایڈنٹی ایڈاپٹی کر لی کہ اب کیا ہی بولے گا تو وہ کہتا ہے یا رہے یہ تو بندہ اپنا خود ہی مزاک اڑا لے تھے تو خود ہی اپنا اس نے نام اسے گنجی سویک رکھا ہے تو اس کو ہم کیا ہی بولیں گے اچھا یہ گنجی سویک کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے ب بس وہ انسٹاگرام میں وہ جب دوہزار تیرہ میں میں اکاؤنٹ بنا رہا تھا مجھے آج بھی آج ہے شارجہ کی گلیوں میں ہم مارے مارے پھر رہے تھے جمعے کی نماز پڑھ کے ہم پلاو کھانے جا رہے تھے میں اور میرا دوست فہد فہد صاحب سے میں نے پوچھا ہے وہ انسٹاگرام کوئی نئی چیز آئی ہے میں اس پیڈی بنا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا رکھوں تو اس نے بولا گنجی سویک رکھ گیا گنجی سویک ہاں بس اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بس ایسی ہم نے مزاق میں کیا تھا یوٹیوب بھی میں نے مزاق میں شروع کی تھی مجھے نہیں پتہ تھا آگے جا کے یہ اس طرح شیپ اپ ہو جائے گی تو ہم مزاق مزاق میں اس طرح حرکتیں کرتے تھے تو آج الحمدللہ آئیڈنٹیٹی بن گئی ہے وہ چیز کیونکہ وہ گنجی سویک جوہر نے اس کو کوئی سوہات پڑھ رہا ہوتا ہے کچھ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں سوہاگ نہ پڑھے بس باقی سب ہے تو اس لیے میں کہہ نہیں رہا تھا کہ یار غل بات بنایا ہوا ہم اس کو کچھ کہا رہے ہوں بلکہ میں تو لوگوں کو یہ آہ کانفیڈنس بھی دلانے کوشش کرتا ہوں کہ مطلب اگر اللہ تعالی نے کوئی کمی بیشی کمی بیشی تو خیر کچھ نہیں ہوتی تو یہ آہ پروسس ہے ایک زندگی کا اللہ نے کسی کو کس چیز سے نواز ہے کسی کو کیا تو اس کو ایڈاپٹ کریں اور ایمبریس کریں آپ دنیا میں فاسٹ ان فیوریوس میں وہ دیکھیں نا چھے آٹھ ہیرو ہیں کسی کے بال نہیں ہیں وہ سوپر سٹار ہیں تو اس چیز کو ایڈاپٹ کریں میں ہیں لوگوں کو کافی سمجھاتا ہوں ہمارے اصل میں باڈی شیمنگ بہت زیادہ ہے موٹے پاکالے پتلے لنگڑے اس طرح سے تو ہم بات کرتے ہیں تو یہ انفورچنیٹ سیچویشن ہم دور سے کسی کو بلانا چاہ رہے ہو نا تو ہمیں نام نہ پتا ہو تو کہیں گوہ لمبے ادھر آجا اور کالے ادھر آجا اور موٹے ادھر آجا اور تھگنے ادھر آجا سارے اور کوڈو ادھر آجا ایسا ہی ہے یعنی ہم جو باڈی شیپ ہے نا اس سے ہم نام ر پاکان میں ہو رہا ہے تو ان کو لوگ ادھرک بولتے تھے ہیں قدمے چھوٹے تھے تو ادھرک نام تھا ان کا ییسے کراچی کے اندر نام رکھنا میں رکھا لیا وہاں پہ روایتز زیادہ ہے اور نام رکھتے بھی بڑے واہی آز کے سوالے ہیں بٹی رہا رکھتے ہیں اس دن میں ایک انٹریوی دیکھ رہا تھا اس کا نام تھا آمیر چاپاتی وہ پرینکس کرتے تھے کسی زمانے میں اس کی ایک وجہ ہے کراچی نے دیکھیں جو وائلنس جو کے بعد میں پاکستان بھر نے دیکھا مطلب پوس 9-11 کراچی میں تو اس سے پچھلے بیس سال سے چلتا وہ آ رہا تھا تو ہم نے اتنی ٹراجیڈیز دیکھی ہیں گروئنگ اپ ان کراچی اور پھر آج تک بھی موبائل کا لوڑ جانا گن ون نکال دینا یہ اتنا کومن ہے کہ یہ ہمارا کوپنگ مکینیزم ہے یہ کہ ظاہر ہے وہ انسان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک اس کا آرمر ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جیسے آپ پانی میں کر سیومنگ میں بہت دیر تک جائیں تو آپ کی انگلی پہ نشان بن جاتے ہیں وہ اس لیے کہ انسان گرپ کر سکے تو یہ آپ کا باڈی کا ایک نیچرل مکینیزم ہوتے ہیں تو ہم نے اتنی ٹراجیڈیز دیکھی ہے کہ اب یہ ہم نے مزاگ مستی کرنا کسی کا ریکارڈ لگانا نام رکھ دینا یہ ہمارے لنگڑا نام رکھا بلکل ایسا ہی ہے وہ جب بھی نام نکلتے ہیں کوئی اسی ٹائپ کے نکلتے ہیں کالیا تو چاکو نام رکھا ہوئے بندے گا ہمارے دوست ہیں وسیم بادامی نام ان کا تو یہ بہت ساری چیزیں اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اور کیا کیا کرتے رہے ہیں اچھا میں پبلک سپیکنگ کسی بھی قسم کی میرا کبھی بھی فوٹے نہیں تھا میں ہمیشہ سے بڑا شائع رہا ہوں اور میں بلکہ کونے میں ہوں میں نظروں میں نہ ہوں کسی کے کلاس روم میں بھی جو ہے نا پیشے بیٹھ کے اپنا کام اچھا سٹوڈنٹ تھا میں مگر یہ کہ ٹیچر کی نظروں میں زیادہ نہ ہوں میں تو اس سارا کہ تھا مگر یہ کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی پرسنالیٹی چینج ہوتی ہے تو ہسی مزاکہ شوک تو ہمیشہ سے تھائی تو پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم سٹینڈپ کومیڈی کرو تو میں نے لہا ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھتے ہیں پھر میں نے وہ اوپن مائکس بغیرہ ہوتے تھے کراچی میں تو میں نے ریسٹرانٹس میں ہوتے تھے ہاں ریسٹرانٹس بغیرہ میں میں نے چلو کوئی مجھے جانتے نہیں ہے چلا تو چلا نہیں چلا تو مجھے کون جانتا ہے تو میں یہ سوچ کے گیا تو وہ بڑا چا فیڈبیک مجھے بڑا موزا ہے کس ریسٹران میں شروع کیا تھا کس ریسٹران میں یہ اور ٹی ٹو ایف کے نام سے ہوتا تھا وہ سبین محمود مرہوم ان کی ایک ارگنیزیشن تھی اس میں ساتھ کیفے بھی تھا اور ساتھ ہی آرٹ گیلری بغیرہ اس طرح کا ایک وہ ایک اوپن سپیس تھی جہاں پہ لوگ آکے اپنے ڈیفرنٹ ٹیلنٹ وہاں پہ کر سکیں تو وہاں پہ اوپن مائک تھا جوک سناتے تھے وہاں ہاں تو کوئی سنگنگ بھی آتا تھا کوئی ڈانس والا بھی آتا تھا کوئی ایکٹنگ والا بھی آتا تھا ہر کے سب کے لوگ تو وہ مجھے بڑا مزہ آیا بڑا اچھا فیڈبیک رہا پھر وہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد یوٹیوب آ گیا تو ظاہر ہے وہ آپ جب اس فیلڈ سے منسلک ہوئے تو اس طرح کے دوست بھی بننے لگے لائک مائنڈڈ لوگ ملنے لگے تو پھر ایک دوست نے بولا ہے اسی چیز کو اگر ہم یوٹیوب پہ کریں سکرٹ کی فارم میں تو ہم اب بڑی آرڈینس ہوگی ابھی چھوٹے سے کبرے میں پچاس لوگ آتے ہیں سو لوگ آتے ہیں ہم نے ایک مزاک مزاک میں ایک ایسی ویڈیو بنا کے ڈالی یہ دوہزار بارہ کی بات تو اس زمانے میں پاکستان میں کوئی ایک دو ہی چینل تھے اسلامت کا ایک چینل تھا ایک اور کراچی کا تاغالے پر تو ہم دوستوں نے مل کے ایسی ویڈیو بنائی ہمیں وہ لگا کہ دو تین سو ویوز آ جائیں گے بس ٹھیک ہے جی خیر ہے اگلے دن ہم اٹھے تو ساٹھ ہزار ویوز تھے اور وہ بڑے بڑے آپ کی جنرلیسٹ اس میں وہ ہم سفر ڈرامے سے ریلیٹڈ بڑے جوکز تھے وہ بڑا مشہور ڈرامہ تو اس زمانے میں تو ہم نے دیکھا جی ماریا میمن صاحبہ نے بھی شیئر کیا میں لے رہی تو بڑی اچھی بات ہے اچھا فلانے ایکٹر نے بھی شیئر کیا ہوئے تو وہ جب وہ میں ایبزورب نہیں کر پایا ٹھیک ہے کہ ایک دم اتنا فیڈبیک پھر ہمیں مزا آنے لگا تو ہمیں مزید بنائیں مگر پھر یہ کہ یہ ذریعہ مارچ تو تھا نہیں اور کام تو تین ہی ہوتے ہیں پاکستان میں آپ کے ملاکے چار مطلب صحافی ہو گیا لائر ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا انجینئر ہو گیا ٹھیک ہے نا یہی کام ہوتا ہے تو میں نے کب اس کو کام سمجھا ہی نہیں میں پھر دوبائی چلا گیا نوکری کرنے تو نوکری تو نوکری ہوتی ہے وہاں کیا کام کرتا ہے وہاں پہ میں سیلز میں تھا کیونکہ ذرا بولنے میں ایڈیوکیشن آپ کی قسم ایڈیوکیشن میری انفرشنیٹلی میں مجھے بڑا شوق تھا پڑھنے کا مگر وہ ظاہر ہے معاشی مسائل کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر پایا لیکن میں نے پرائیوٹلی بی اے ضرور کیا تھا وہ بھی جنرل مشرف کے کہنے پہ اچھا انہوں نے کہہ دیا کہ بی اے کر لیا انہوں نے پہلے آدمی ہوں گے جنہوں کو کہا انہوں نے بی اے کر لیا نہیں تو سب کو کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو نہیں اصل میں میں وہ انٹر کرتے ہی میں نوکری سے وابستہ ہو گیا پہلے میں ایک ریسٹرانٹ میں نوکری کرتا تھا پھر میڈیکل ٹرانسکرپشن ایک بڑی فیلڈ تھی اب چونکہ انگریزی اچھی تھی اچھے سکول میں پڑھا تھا پارسیوں کے ہاتھ کا پڑھا تھا تو ذرا گرپ اچھی تھی تو میڈیکل ٹرانسکرپشن کی فیلڈ سے میں ملسل لکھ رہا آٹھ سال تقریبا تو مشرف صاحب کے جب ٹائم آیا تو انہوں نے لاؤ بنایا تھا کہ گریجوئٹ ضروری ہے اگر آپ نے الیکشن لنڈا ہوں میں ہمیشہ سے چاہے میرے کوئی مینس نہیں بھی تھے میں اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا آدمی سمجھتا تھا یا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا بہت بڑا رول ہے زندگی میں ابھی میں شاید غلط ٹائم لائن پہ ہوں مجھے ٹائم لائن میں فکس کرنا ہے اور میں نے صحیح جگہ آنا اور میں نے بہت لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہے اور میرا ایک بڑا رول ہے میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہ ایک الگ بات ہے ایک بار مجھے پولیس نے اٹھا لیا کہ جی تم نے گاڑی چوری کی ہے میں ریسٹورنٹ سے نوکری ختم کی ڈیوٹی ختم کی رات کو میں کھڑا ہوا تھا تو آئے جی گاڑیوں بیٹھو میں لگا کیوں کہہ رہا تمہیں گاڑی چوری کی تو میں لگا میں گاڑی میں کیوں نہیں ہوں میں بسٹوپ میں کیوں ایسی کی تیسی در آ تھانے میں من کر دیا اب تھانے کا برا حال ادھر واشروم بھی ادھر ہی ہے بدبو اتنی دو اور بچے رو رہے تھے میں لگا تم لوگ کب آئے گا رہے ہیں پرسوں آئے تھے میں لگا تمہیں کیوں اٹھایا گا رہا ہم ایسی روڈ پہ جا رہے تھے اٹھا کے لئے آئے تم نے گاڑ چوری نہیں کہ اس لیے گرفتار کر رہے ہیں اچھا میں ایک طرف پریشان بھی ہوں کہ یہ رات کا دو بج رہا ہے گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے مگر ایک طرف میں اندر سے یہ بھی تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے اٹھایا کس کو ہے تو میں اپنے آپ کو اس طرح کام ناؤن کرتا تھا کہ میں کچھ ہوں ابھی نہیں ہوں ان کو نظر نہیں آرہا وہ سوپر مین نہیں جب تک اس کو وہ ملتا نہیں ہے یا سپائیڈر مین کو جب تک کٹا نہیں ہے وہ سپائیڈر مین تو ہے وہ تو میں ایسے سوچتا تھا تو وہ یہی سوچ رہی ہمیشہ تو وہ زندگی نا خود ہی شیپ اپ ہوتی رہی اور میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں نے نا میننگلس زندگی نہیں گزارنی کہ میں نے بس جی صبح اٹھا نوکری کرنے گیا آیا شادی کی بچے کی اور سو گیا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میں ان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھتا سب کا اپنا اپنا رول ہے سوسائیٹی میں مگر میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نے کچھ بڑی چیز کرنی ہے تو تعلیم پھر یہ کہ میں نے بی اے کر لیا کیار آج میری زندگی ایسے ہے یوں نیور نو کل کو مجھے الیکشن لڑنا پڑے تو میں جو ہے اس لیے لیکن میرا نہیں خیال پرائم اشتر بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوپر سے بلکو فارغ ہوں تو اب آپ فارغ نہیں ہیں تو کیسے ہو سکتا آپ کوشش کریں کہ یہاں سے گنجے اندر سے بھی ہوں میں نے اپنی تیاری کر لی تو خیر میں نے بی اے کیا ایکنومکس میں پھر ایم بی اے کرنی کوشش کی لیکن وہ ساتھ ساتھ نوکری چل رہی تھی تو وہ میں نہیں کر پایا کنٹینیو پھر وہ میں دبائی میں سیلز کی نوکری کرتا تھا انویسمنٹ پلان وغیرہ لوگوں کو فون کرنا جی یہ اچھی انویسمنٹ ہے یہ خرید لیں مگر ساتھ ساتھ پھر وہ یوٹیوب میں کرتا رہا پھر ایک پوائنٹ آیا کہ یوٹیوب کی اکانومی دنیا میں بننا شروع ہوئی کہ اس میں ایڈ پلیسمنٹ آنے لگے ایڈ ریوینیو آنے لگا پیسے آنے شروع ہوئے پھر جب دوہزار پندرہ میں مجھے میری دبائی کی نوکری سے زیادہ پیسے یوٹیوب سے آئے تو میں نے بلائے یہ تو زیادہ بہتر ہے مزدر کام ہے ہاں تو پھر میں نے بڑا سٹیپ لیا لیپ آف فیت میں نے دبائی کو خیر بات کیا میں شارجہ کے شیخ کے کمپنی میں کام کرتا تھا اور وہ بڑی سیکیور نوکری ہوتی ہے وہ نکال دی نہیں آپ کو انلیس آپ نے کوئی چوری شکاری کی ہو ایڈمن میں نہیں چل رہا ایچ آر میں ڈال دوس میں نہیں چل رہا سیرز میں وہاں پہ لوگ پیتیس پیتیس سال سے ایسے روٹیٹ ہو رہے تھے بڑا دیالو شیخ ہے مطلب تو خیر وہ فوت ہو گئے اللہ جنہاں نصیب کرے تو وہ پچیس میں سے اکیس کمپنیاں نقصان میں چلا رہے تھے کہا رہا ہے یار لوگ کے روزی روٹی لگی تو وہ پھر میں نے لیپ آف فیتھ لیا تو مجھے سب نے بولا کہ یار لگی لگائی روزی کو لات مار رہے ہو اللہ اللہ کر کے نوکری ملی ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں یہ ہے وہ ہے مگر میں آ گیا پاکستان بس میں آ گیا کشتیاں جلا کے کب کی بات ہے یہ یہ دوہزار سترہ دوہزار سترہ میں میں پھر پاکستان واپس آ گیا اور بس پھر سے اور یہاں پہ آکے آپ نے کیا کیا سٹوڈیو بنایا کوئی ٹیم ہائر کیا شروع میں تو میں شروع میں تو میں نے اکیل ہی کیا اور مجھے چونکہ ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی کرنا تو میں کیمرے بھی نہیں چلانے آتے تھے آج بھی نہیں آتے تو میں فون سے بناتا تھا اور فیل بدی بولتا ہوں میں اور کبھی سکرپٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تو لوگوں کو وہ فیل وہ اچھا لگتا تھا یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی دوست بات کر رہا ہے کیوں میری ٹونالیٹی بھی تھوڑی فرینڈلی تھی ٹی وی والی نہیں تھی اچھا مجھے ٹی وی والے اکثر لوگ ملتے نا آہ وہ جیلی لوگتے ہیں آف کیمرے آرے بھائی آف کیمرے آرہ سامنے کے مجھری صاحب کیسے ہاں کیا ہے بھائی کیا بیماری آگی ہے ہاں وہ لوگ آپ آف کیمرے بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ آن کیمرے ہیں تو وہ مجھے نا کبھی عجیب لگتا تھا تو لوگوں کا جو فیڈبیک مجھے پھر سمجھ آنے لگا کہ ہاں یار آپ جب بات کرتے ہو ہمیں لگتا ہے ہمارے ہی کوئی دوست بیٹھا ہے ہم چائے کے آرڈل پر بیٹھے ہیں تو پہلے تو میں فون سہی کرتا تھا پھر مجھے لگا کہ میں چونکہ گھر سہی کرتا تھا پھر میں سوچا کہ یار یہ غلط چیز ہے اور میں بڑا فیل کرنے لگا تھا کہ یار پورا پورا دن گھر بیٹھوں پھر میں نے سٹوڈیو لیا پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاڈکاسٹنگ شروع کرتا سٹوڈیو آپ نے اپنا لے لیا کرائے پہ کرائے پہ لیا نہیں نہیں کرائے پہ لیا اور اندر سے آپ نے سٹوڈیو بنایا پھر اس کو سٹوڈیو بنایا ساونڈ پروفنگ کی اچھا مجھے تو یہ سائنس سمجھ ہی نہیں آتی لائٹنگ کیا ہوتی ہے مایک یہ وہ پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے میڈیا سائنسز کے بچے سکھاتے رہے مجھے اور میں اپنا سیکھنے والا ہمیشہ اوپن رکھتا ہوں میری ٹیم میں آج بھی سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال کے ہیں بہت اچھا تقریباً اٹھائیس لوگوں کی ٹیم میں ماشاءاللہ تو میرے زیادہ ترجو ہیں انڈر ٹونٹی فائیو ہیں میں ان سے روز سیکھتا ہوں ٹک تو پھر یہ سلسلہ چلا ایک سے پھر دو کیمرے ہوئے لائٹیں ہیں یہ آئیں اچھا پاڈکاسٹنگ میں نے دوہزار اٹھارہ میں شروع کی اس وقت سب سے پہلے میں نہیں شروع کی تھی کیونکہ میں باہر کی چیزیں دیکھتا تھا اور میری کوشش ہوتی دنیا میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس کو یہاں ہم کیا چلا سکتے کی نہیں تو لوگوں نے بڑا فیڈبیک دیا کہ یار تو پانچ منٹ نہیں برداشت ہوتا تیری گھنٹے کون سنے گا ٹھیک ہے پھر میں نے تین تین گھنٹے کی بھی کی تو آج بھی لوگ سنتے ہیں اور آج جو ہے ہر گلی میں پاڈکاسٹنگ چل رہی ہے اور الحمدللہ پانچ سال بعد اب یہ ٹرینڈ ہے تو میں ہمیشہ نئی چیز کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار جب میدان بن جا تو کوئی بھی کاشت کر لیتا ہے وہ اس کو بنانا اور کلٹریویٹ کرنا سب سے مشکل کا ہے پہلے مرتباس ٹرپ بنانا ہی مشکل ہوتی پھر اس پہ تو ہر جہاز لینڈ کر جاتا نا جہاز سوئیشو تو مجھے وہ چیلنج پسند ہے کہ جو چیز ابھی نہیں ہو رہی پاکستان میں میں وہ کروں گا اور میں نائن آٹو ٹین ٹائم فیل ہوا ہوں میں نے گیم شو کیا وہ نہیں اس طرح چل پایا اب بہت ساری چیزیں میں نے ٹرائے کی نہیں چلتی مگر کوئی مسئلہ نہیں اٹلیس میں نے ٹرائے کی میرا ایک دوست تھا وہ میکینیکل انجینئر تھا دوائی میں اور کومیڈی وغیرہ بھی کرتا تھا اور سٹینڈ اپ کی دنیا سے ہی میرا اس سے رابطہ تھا تو وہ اپنی تنخواہ کا ایک سرٹن حصہ گیم ڈیویلپنٹ میں لگاتا تھا لاہور میں اس نے لڑکے ہائر کیے ہوئے تھے اور وہ ہر تین مہینے بعد کوئی نیا ویڈیو گیم بنا رہا ہے اب وہ کہتا تھا ڈاؤنلوڈ کرو دوستوں کو بیج ہوم بیجھ رہے تھے پھر میں نے بولا ایر تو اتنا لگا رہا ہے یہ تو چلی نہیں رہے گیم تو وٹس کیپنگ وہ بیالیس گیم بنا چکا تھا اچھا تو میں نے بولا بھائی تو تین تالیس ہوا بھی کیوں کر رہا ہے اس نے بولا کہ ایک اینگری برڈ چاہیے مجھے یہ سارا خرچہ پورا کر دیا ایک ایک تکا لگیا ایک چاہیے ایک فلاپی برڈ ایک اینگری برڈ ایک پب جی مجھے بنانا ہے پھر زندگی بھر کا سارا اور یہی ہوا شروع کے پانچ سال میں نے ویڈیوز فری میں بنائی اس میں ظاہرہ کوسٹ بھی لگی ایڈیٹنگ بھی کرائی کبھی ایکٹر بھی رکھ لیے کبھی خلانہ ڈمکانہ شوٹ پہ گئے ہیں تو کھا پی بھی رہیں مگر جو پہلا مجھے غالباً ٹیلنور کی ویڈیو تھی انہوں نے مجھے ریچ کیا تھا میرا پہلا برینڈ انڈورسمنٹ تھی اس ایک ویڈیو نے وہ سارے پانچ سال کے خرچے پورے کر لی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے نیٹ پریکٹس ہوں ہوتی ہیں مثلاً دیکھیں کہ ٹرنڈولکر ہے وہ پوری زندگی میں نے ایک ویڈیو پر بنائی تھی کہ پوری زندگی صبح سکس ہنڈرڈ گینز کھیلتا تھا اس میں بالز کھیلتا تھا اور اس نے اس کو ٹرنڈولکر بنایا ایسا ہی ہے آپ کو فریق کام کرنا پڑتا ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ کرپٹھے رہیں اور کشنا کریں اور ایک دن چھپڑ پھٹے اور اوپر سے نیچے دولت نکلائے ہمیں انفورشنی جعویز صاحب ایک تو ہم اتنا مذہبی ملک ہیں مگر اللہ پہ توقل نام کی چیز ہی نہیں ہے جس سے ملو وہ رو رہا ہوتا ہے اس کا کاروبار اچھا نہیں ناشکرہ پن آپ کو اتنا سننے کو ملے گا پھر کوئی اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے ایون مولی صاحب کا نہیں ہے جو نواز پڑھا رہے ہوتے ہیں بھئی خواب کا تو ہونا چاہیی ہے تو مجھے مجھے بڑا فیڈبیک ملتا ہے لوگ چانس نہیں لیتے ڈرڈر کے رہتے ہیں میں نے جی رتک روشن سے ایک چیز سیکھی اللہ میں رتک روشن میں کہتا ہوں ہوں گا نا کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے جان دی ہے ہاتھ پیر دیئے ہیں تو میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں اور سپرنگ کو تو آپ جتنا پیچھے کر اتنا ہی آگے جاتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ چیلنجز آئیں اور میں پھر اس سے اباب نکلنے کی کوشش کروں سب سے زیادہ کس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب کو کر رہے ہیں انسٹراغرام کو کر رہے ہیں ٹک ٹاک کو کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں آچہ اس میں یہ ٹرنڈ چینج ہوتا رہتا ہے پہلے obviously میں نے facebook سے facebook پہ focus اس لیے تھا کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں نہیں اس وقت تو تھے ہی نہیں پیسے تین سال جی یوٹیوب بیند تھا پاکستان میں اور جنہوں نے بیند کیا تھا سب سے بڑے چینل ان کے ہیں چینل بلکہ صحیح بات ٹھیک ہے simultaneously لے کے چلنا پڑتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر میں نے ہمیشہ endorsement کی ہے کہ وہ سب سے بڑا platform ہے دنیا کا اور اس کا algorithm سب سے smart ہے unfortunately ہمارے ملک میں جو user ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک بڑا جی ایک negative وہ ملتی ہے اس میں واہیہ سی ویڈیوز ہوتی ہیں ہاں دیکھیں platform واہیات نہیں ہے لوگ واہیات ٹھیک ہے جی platform وہی یوٹیوب ہے جس پہ آپ کو انڈا بنانے سے لے کے self driving car تک کا آپ کو چیز مل جائے گی لیکن پھر اگر آپ اپنا یوٹیوب sign out کر کے پاکستان کا آپ وہ دیکھیں گے نا main page top trends top trends اللہ معاف کرے تو آپ کے لوگ ہی ایسے لوگوں کا قصور ہوتا ہے platform کا کبھی کوئی قصور نہیں ہوتا جب covid آیا تھا چھوری سے کہتے ہیں آپ سبزی بھی کار سکتے ہیں بلکہ بھی کار سکتا ہوں اب مہاتیر UK نے NHS کے ذریعے جو covid کی جتنی بھی messaging تھی ٹک ٹاک کے ذریعے کی وجہ کیونکہ حکومتیں سمجھتی ہیں کہ جہاں عوام ہے ہمیں وہاں جانا ہے ہم چونکہ بادشاہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں آپ ایوان سزر تک جب تک نہیں آئیں گے یا شہرہ دستور تک نہیں آئیں گے بات نہیں سنیں گے ہم رہا ہے نا یہ بادشاہ ہیں حکومتوں کو وہاں جانا چاہیے میری میٹنگ ہوئی تھی فواد چودری صاحب سے جب وہ وزیر سائنس منسٹری تھے تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میں اپنے پلے سے آپ کو ایک سائنس کے چھوٹے موٹے ایکسپریمنٹ پندرہ سیکنڈ تیس سیکنڈ والے میں بنا کے دیتا ہوں آپ ایک منسٹری آف سائنس کا ایک اکاؤنٹ بنائیں ویریفائیڈ کروائیں اور چائنہ آپ کا دوستہ آپ نے کال کرنی ہے کہ جی آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو ٹک ٹاک کھولے گا سب سے پہلی ویڈیو منسٹری اور سائنس کی انسکیپیبل چلے گی اس میں تجربہ چلے گا سائنس کا فیزکس کا یا کیمسٹری کا کوئی سا بھی ٹھیک ہے چھے کروڑ بندہ آپ کے سوا سات کروڑ کا فگر آیا ہے ابھی انٹرنیٹ پنیٹریشن کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سوا سات کروڑ میں سے سوا سات سو بھی اگر انسپائر ہو کے سائنس کی فیلڈ میں جاتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں صرف چھے سات ایلون مسک چاہیے ہیں ہمیں کوئی پچیس کروڑ تھوڑی چاہیے ہیں چھے سات ہی لوگ چاہیے ہیں امریکہ کے اندر بھی ایک ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے اور یہ تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سب کو چلاتے ہیں تو وہ ان کو آئیڈیا بہت سمجھ آیا پھر وہ اس کے دو دن پر ان کی منسٹری چلی گی منسٹری رول آؤٹ ہوتی سب کچھ ہی رول آؤٹ ہو جاتے ہیں سب فرق ہو جاتا نہیں یہاں پہ تو گورنمنٹ چینج ہوتی پالیسی بدل جاتی اب دیکھیں ایک گورنمنٹ آتی وہ کہتی ٹرینے چلا دیں دوسری کہتی روک دیں وہ چلتی وہ روک جاتی اب آریف علوی صاحب نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا دو دن بار ٹک ٹاک بین ہو گئے اگلے چھ آٹھ مہینے کے لئے مطلب پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا ان کو بھی نہیں پتا کہ جس پلیٹ فرم پہ میں جا رہا ہوں اس نے ٹکنا بھی ہے کی نہیں ٹکنا تو یہ بڑے مسلم اصائل ہیں